اوٹو موبائل انڈسٹری کی لیٹس جانکاری کے لیے کار میری آر سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو پوش کریں تاکہ ویڈیو جیسی ہے اپلوڈو آپ کے پاس مہو سکے نمشکار دوستوں کار میری آر میں آج کی اپیسوڈ میں کا سواگت ہے دوستو رینالڈ کی کیگر سب فور میٹر کمپیکٹ ایسیو وی کافی ساری چیزیں اس کے لیے ہمارے سامنے آگئی ہیں ہم اس کے بارے بات کرتے ہیں اور ساتھ میں ہی ایک بونس پوائنٹ ساتھ میں جوڑ دیں گے کیا کافی ساری ہورڈ جڑی ہوئی ہے ابھی تین گاڑیاں ہیں ابھی پائپ لائن میں جو سب فور میٹر کمپیکٹ ایسیو وی کی رینج میں ہی آئیں گی جو کونٹینڈر ہیں ابھی پیچھے ہیں وہ جیسے کی ٹویوٹا کہہ لے جائیں نیسان کہہ لیں اور نالٹ کہہ لیں کیا یہ تینوں گاڑیاں ایک جیسی ہیں یا الگ الگ چیزیں ہیں یا کسی اور کے ساتھ ملتی جلتی بھی کوئی گاڑی ہے تو بات کرتے دوستو اس کے بارے میں اور کیا ہمیں بینفیٹ ملے گا سب سے پہلے دوستو کائیگر کی بات کرتے ہیں پھر آگے بات کریں گے سیکنڈ پائنٹ میں وہ لے کے جائیں گے پہلی بات دوستو یہ بندگی سی ایم ایف اے پلس پلیٹ فارم پر وہی پلیٹ فارم دوستو جس کے اوپر اینالٹ کی ٹرائبر بنی ہوئی ہے ٹرائبر اچھی سیل نکال رہی ہے اور ایک اکنومیکل سا پیکج ہے یہ دوسری بات دوستو اس گاڑی کے اندر جو انجن ہے گا 1.0 لیٹر کا 95 بی اچ پی کی پاور جنیٹ کرنے والا ٹربو انجن ڈالا جائے گا اور یہی انجن ہمیں ٹرائبر میں بھی ملے گا اور ان گاڑیوں کے اندر نورمال انجن آنے کی گنجائش کم ہے تو اس لیے اس گاڑی کے اندر صرف ایک ہی انجن ہوگا رینالٹ نے ویسے بھی ڈیزل انجن بند کر دی صرف پیٹرول انجن ہی بنا رہے ہیں پیٹرول انجن والی گاڑی ہی پروڈیوز کر رہے ہیں تو اس میں ڈیزل انجن کی گنجائش نہیں بنتی آگر ہم ٹرانس میشن کی بات کریں تو 5 سپیڈ کا مینول ٹرانس میشن اور سی وی ٹی کی بہترین ٹیکنالوجی والا آٹومیٹک ٹرانس میشن بھی اس کے اندر ہمیں مل سکتا ہے سائز کی بات کریں تو سب وار میٹر کمپیکٹ ایسیو وی ہوگی جو کی اپنا کمپیٹیشن ادا کرے گی کس کے ساتھ بہت بڑے بڑے دھرندر ہیں بہت بڑے بڑے نام ہیں نیچے سے شروع کیا جائے تو مہندرہ ایسیو وی تری ڈبلو پیٹاٹا نیکسن فورڈ ایکو سپورڈ اور آگے اوپر چلتے جلتے ہیں ہنڈے کی وینیو اور مرکتری سوزوکی کی برہزہ ان سب کے ساتھ اس کا کمپیٹیشن ہوگا اب اس کے نیچے جو آنے والی گاڑی ہیں وہ بھی ہیں پائپ لائن میں لگی ہوئی جیسے کی نیسان کی میکنائٹ اور اربن کروزر ہے ٹویٹا کی طرح سے پیش کی جا رہی تو دوستو اگر اس کی گاڑی کی جو اور خاصیتوں کی بات کروں تو ڈیزائن خوبصورت ہوگا کیونکہ رینالڈ کی گاڑیوں میں چھوٹی گاڑیوں میں اندر کہیں بھی ڈیزائن کی کوئی پرولم نہیں لگتی ہو تو بات الگ ہے کسی کو اگر نہیں پرسند تو بات الگ ہے لیکن یہ اسپیکٹ اپنے کو اچھا لگتا ہے ان کا کہ جو چھوٹی گاڑیاں ان کے اندر ڈیزائن لینگویج بہت اچھی ہے چاہے وہ ٹرائپر کی بات کریں اور چاہے وہ گویڈ کی بات کریں تو کوئی بھی گاڑی لے کے دیکھ لیجئے اس کے اندر بہت ہی سوش سمجھگیروں نے سارا ہی پیکیج دیار کیا ہے جس کے اندر کی ہمیں بیسٹ ان کلاس کئی سارے فیچرز مل جائیں گے اور بہت ہی اچھی سی کمپیکٹ ایسو بی کی لک بھی ہمیں جرائے گی اگر بات کروں دوستو انٹیریر کی تو اس کے اندر ٹو ٹون کا انٹیریر ہوگا ٹاپ ویرینٹس کے اندر لیدر ریپٹ سٹیرنگ اور لیدر ریپٹ اپ پھولٹری ساری ملے گی اور اگر میں بات کروں اس کے تسکرین انفرٹینمنٹ سسٹم کی تو جیسے کہ چھوٹی گھڑکوئٹ کے اندر بھی انہوں نے دیا اور سب سے پہلے سیگمٹ فرسٹ انہوں نے بیک کیمرہ بھی ساتھ میں دیا تھا تو ویسا ہی اس کے اندر بھی آنے کے کچھ گنجائس بنتی ہے بڑا 8 انچ کا تسکرین انفرٹینمنٹ سسٹم ہوگا جس کے اندر انڈرڈ آٹو ایپل کارپلے کے ساتھ ساتھ کونیکٹڈ کار کی سو بھی دی جائے گی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سنروف بھی پیش کر دی جائے کیونکہ آج کل کے ایک جروریسی بن گئی ہے وہ LED DRLs, پروڈیکٹیڈ ہیڈ لیمز, اکسٹیریر کی شوپا کو اور بڑھائیں گے اور اس کا فرنٹ کہیں نہ کہیں ہمیں ٹرائبر سے انسپائر ہوا نجر آئے گا کیونکہ انسپائر ٹرائبر سے زیادہ ہو رہی ہے گاڑی ہے اب دوستو بات کریں اگر سیفٹی فیچرز کی تو بیس ویرینٹ میں دو ائر بیک سے شروع ہو کر اور چار سے چھے ائر بیک تک ٹاپ ویرینٹ میں ہو سکتے ہیں سچینڈرڈ ویرینٹ میں سیفٹی پیک اے بی ایس ای بی ڈی سپیڈ سینسنگ ڈور لگ چائلڈ سیفٹی لگ اور فرنٹ پارکنگ سینسر ٹاپ ویرینٹ میں ہوں گے دیئر پارکنگ سینسر چینڈرڈ کر دیے جائیں گے اور دوستو اگر میں اس کی قیمتوں کی بات کروں تو ٹرپو انجن ہے اور ایک ہی انجن آئے گا اس کے اندر بی ڈی زیادہ بڑا نہیں ہوگا میرے حساب سے اس کی قیمتیں کوئی ساتھ ایک لاکھ سے شروع ہو گئے دس یا سوہ دس لاکھ رب تک ختم ہو جانے چاہیے تو دوستو اس گاڑی کا لانچ کب تک ہوگا میرے حساب سے یہ گاڑی فیسٹیو سیزن کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل جانے چاہیے یعنی بہت ہی جلدی یہ گاڑی لانچ بھی کرتی چاہے گی اگر بات کروں دوستو اس کے کمپیٹیٹر کی جو آنے والے ہیں اس کے اندر سب سے بڑا کمپیٹیٹر اس کا رہے گا ٹویٹا کی اربن کروزر اور نیسان کی میکنائٹ اب دوستو بات کرتے ہیں جو میں بات کر رہا تھا کھچڑی جو پک رہی ہے وہ ہے ایرنالٹ کی جو گاڑی آ رہی ہے اس گاڑی کا نیسان کی گاڑی کے ساتھ بہت گہرا سمبند ہے وہ ایسے کی سیم ہی پلیٹ فارم ہے سیم ہی انجن ہے یعنی کہ باہر سے لیفافہ تھوڑا سا چینج ہوئے گا اندر کا میٹیرل سیم ہی رہے گا پلیٹ فارم انجن سب کچھ سیم ہے تھوڑے سے فیچرز کا فرق ڈال کی یہ گاڑی نیسان کے پلیٹ فارم پہ بھی لانچ کر دی جائے گی میکنائٹ کے نام سے اگر بات کروں دوستو ٹویٹا کی اربن کروزر کی تو اس کے اندر کافی سارے بدلاؤ ایکسٹیریر میں کر کے پلیٹ فارم انجن وٹارا بریضا والا اٹھا کے وہ گاڑی بھی پیش کی جا رہی ہے یعنی کہ اگر کل ملاکر دیکھیں تو اگلی آنے والی تین سب کمپیکٹ ایسو ویز کے اندر صرف اور صرف ایک گاڑی ہے جو الگ سی آ رہی ہے جو الگ لانچ ہو رہی ہے چاہے وہ میکنائٹ لگا لیجئے چاہے وہ کیگر لگا لیجئے ان میں سے کوئی بھی گاڑی ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الگ گاڑی ہوگی نئی گاڑی ہوگی باقی جو دو گاڑیاں آ رہی ہیں وہ ایک کیگر کی کوپی یا میکنائٹ کی کوپی کہہ لیجئے دونوں سیم ہو جائیں گی اور دوسری جو ہے ٹویٹا کی اربن کروزر وہ وٹارا بریضا اس کی کوپی ہے یا وہی گاڑی کہہ لیجئے بس تھوڑی سی آپ کو سرویس تھوڑی سی اچھی کولیٹی کی مل جائے گی تو دوستو جو دوڑ ہے وہ جو ہڑ ہے اس کے اندر اٹینڈنس آپ نے سارے لگانا چاہتے ہیں امید ہے کچھ ڈیفرنٹ سا الگ سا کچھ کریں گے یہ لوگ میرے کو رینالڈ کی کیگر سے کافی امید دیں ہیں جیسے کی ٹرائبر نے بہت اچھا کام کیا بہت ہی ویلیو فور منی ایک پیکج سب سے بڑی بات اس کے اندر جو اس کا ویلیو فور منی کا پیکج رکھا گیا قیمت بہت واجب رکھی گئی امید ہے اس کی بھی قیمتیں کچھ اچھی رکھی جائیں گی اور رینالڈ کے لیے کچھ ڈوبتی نہیں یا کو پار لگانے والا کچھ کام ہو جائے کیونکہ صرف آپ ٹرائبر اور قویٹ کے سارے نہیں چل سکتے آپ کو کچھ اچھے پلیٹفارم پر اچھی گاڑیاں بھی چاہیے جو آپ کی سیل اچھی نکال پائے بتائیے دوستوں یہ ویڈیو یہ اپ ڈیٹ اور یہ ریویو آپ کو کیسا لگا کہ تین گاڑیاں جواری ان میں سے ایک ہی گاڑی نہیں ہے باقی تو پرانا مٹیریل اندر یہ لفا بار نیا ہے تو کومنٹ میں بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی سجھاو ہو تو وہ بھی جرور most welcome ہے اور اگر ویڈیو پسند آیا تو ایک لائک کا بٹن دوبا دیجئے نئی پسند آیا تو dislike دوبا دیجئے کومنٹ میں باتائیے کہ جرور کہ dislike کیوں کیا آپ نے اور کیوں نہیں پسند آیا آپ کو healthy discussion کرتے ہیں seatbelt لگا کر آرام سے دھیان سے گاڑی چلائیں safe رہی حرط درست رہیں نیکس ویڈیو تک جائے ہن دوستوں